تو دوستو آج کسی ویڈیو میں بات کریں کہ آپ کے جو 10 کی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں 12 کی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا graduation کی ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان کا background verification actually میں کیا کیسا جاتا ہے وہ آپ کے college پہ جاتے ہیں یا direct online portal پہ چیک کرتے ہیں یا کوئی اور بھی طریقہ ہوتا تو اسی کے بارے ماہ جسکل کریں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں میں یہاں پہ صرف ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ میں آفر لیٹر experience لیٹر 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 کسی بھی طریقے کے ڈاکومنٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو میں بتا دوں آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں 10 کے 12 کے graduation کے سارے وہ آپ کے online portal پہ چیک ہوتے ہیں online portal in the sense کی جیسے آپ جائے سے ہم لوگ recently result آتا ہے نا ہم لوگ کا 10 12 آپ نے graduation وغیرہ کیا ہوتا ہے جو result آتا ہے تو ہم لوگ اس کو online portal پہ چیک کرتے ہیں but ان کے پاس جو background verification کی companies ہوتی ہیں ان کے پاس internal access کچھ الگ سے ہوتے ہیں جو کہ government کے سائٹ سے ملے ہوتے ہیں یا کئی بار private companies اس چیز کو handle کر رہی ہوتے ہیں اسی طریقے ان کو آپ کے college یا university کا code ہوتا ہے اس code میں جا کے وہ آپ کا وہاں پہ سارا bio data نکال لیتے ہیں کہ یہاں بھائی آپ کے اتنے marks تھے اتنے percent تھے آپ نے اس college سے کیا اور وہ کہاں پہ پڑھتا تو ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کے board, university, total percentage اور college code یا school code وہاں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس چیز سے وہ background verification کرتے ہیں failure کے case میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کبھی یہاں پہ چیزیں کچھ fake کرتے ہو تو وہ جب بھی جا کے آپ کا enrollment number یا role number سے جا کے اور portal پہ وہ لوگ جب ڈالتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیل وہاں پہ نہیں نکلتی ہے آپ کا نام نہیں نکلے گا آپ کے marks نہیں آئیں گے آپ کی board, university جتنے بھی ڈیٹیل آپ کی documents میں ہوتے ہیں وہ چیزیں وہاں پہ آپ کو نہیں ملنے والی کیونکہ آپ نے وہ چیز میں انڈول کیا ہی نہیں ہے اور ایک بار آپ کا جب enrollment ہو جاتا ہے چاہے وہ 10 کا ہو یا graduation کا جب ایک بار آپ کا enrollment ہو جاتا ہے تو وہ 4 ever ان کے portal پہ ہو جاتا ہے یا اس university پہ یا اس board پہ ہو جاتا ہے جہاں سے وہ link ہو جاتا ہے جہاں سے وہ college یا university attach ہوتی ہے link ہوتی ہے وہاں پہ وہ detail ہمیسا کے لیے اس portal پہ رہتی ہے بھلے ہی آپ کا وہ college بند ہو جائے یا کچھ اور problem ہو جائے لیکن وہ وہاں سے کبھی نہیں چانے والا تو basically دوستو کہنے کے مطلب یہ کہ graduation تک کا آپ کا physically verification نہیں ہوتا ہے school college میں یا university میں آپ کا graduation کا نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کا physically verification نہیں ہوتا وہ online portal میں جا کے ہی کرتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو like, share and subscribe ضرور کریں I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ 10-12 سے graduation تک اب ایکشوڑی میں background verification ہوتا کیسے ہے میں ملتا ہوں کسی نیچ ویڈیو میں tell them have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here